موسیقی لاہور موٹوی پر خاتون سے اجتماعی زیادتی کے کیس میں نیا موڑا گیا مرکزی ملزم آبک کے ساتھی وقار الحسن نے تھانے پہنچ کر گرفتاری دے دی جرم سے انکار کہا اس کا واقع سے کوئی تعلق نہیں آپ مجھے بتائیے کہ جو صوبہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جس میں پاکستان کی آبادی کا نصف بستا ہے اس صوبے میں اگر دو سالوں میں پانچ آئی جی تبدیل کر دیے جائیں گے چار چیف سیکٹریز تبدیل کر دیے جائیں گے مجھے بتائیے کہ اس صوبے کا نظام کیسے چل سکتا ہے موٹر وی واقعہ نظام عدل پر سوال یا نشان ہے پی ٹی آئی حکومت میں انگلی جرم پر نہیں مظلوم خاتون پر اٹھائی گئی احسن اقبال کہتے ہیں پنجاب عمران نیازی کی زد اور ارناکہ نشانہ ہے جس صوبے میں پانچ آئی جی اور چار چیف سیکٹریز تبدیل کر دیے گئے وہ کیسے چلے گا ناروبال کے ارستو خاتون سے زیادتی کے دل خراش واقعے پر سیاسی بیان بازی سے باز نہ آئے احسن اقبال کے بیان پر پیاز الہسن چوہان کا رد عمل سامنے آ گیا کہا بہیسی کا تانہ دینے والے شاید سانہائے مورل ٹاؤن کو بھول گئے لیگی ترجمانوں نے سی سی پیو کے بیان کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی نون لیگ نے ملک میں فالی شفاف انتخابات کا مطالبہ کر دیا لیگی رہنمہ خواجہ آصف کہتے ہیں مہنگائی آسمان سے باتے کر رہی ہے غریب کا جینا دو بھر ہو گیا حمزہ شہباز کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا جائے موٹو وے واقعے نے پوری قوم کو شرمندہ کر دیا کراچی میں ایک اور امارت مٹی کا دھیر بن گئی لیاری بہار قولونی میں دو منظرہ رہائشی امارت گر گئی دو افراد جان سے گئے ملبے سے لاشیں نکال لی گئیں بارہ زخمی ہسپتال منتقل کئی افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا بھی خدشہ لیاری کراچی میں امارت گرنے کی اتدائی وجہ سامنے آ گئی امارت کے برابر گھر میں مشین سے خدائی کی جا رہی تھی خدائی کی مشین دیوار سے ٹکرانے کی وجہ سے امارت گر گئی ملڈنگ میں اوپر مزدور رہتے تھے اطراف کئی امارتوں کو خالی کرا لیا گیا ڈائریکٹر اس بی سی اے کا کہنا ہے گھر کے مالک اور مشین آپریٹر کے خلاف مقدمہ درج ہوگا جتنی مقدوش امارت ہیں جو حالیہ بارشوں کے بیئے سے مزید کمزور ہو گئی ہیں ان کو ہنگامی بنیادوں پر سروے کر کے جتنی زیادہ مقدوش ہیں بھی بلڈنگ کنٹرل ایتھارٹی کو بھی ہم نے یہاں بلائے وہ خالی کروائیں گے اور دوسرا ہے کہ جو غیر قانونی تعمیرات یہاں پہ ہو رہی ہیں جو بغیر کسی پلان کے یا بلڈنگ کی نقشے کی منظوری کے بغیر ہو رہی ہیں ان کے خلاف بھی ہم ان کو فوراں رکھوائیں گے بھی اور ان پہ جو قانونی چارج ہوئی ہے وہ بھی کریں جہاں تک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظاہرہ غریب لوگ ہیں عمر بھر کی جمع پونی جمع کر کے وہاں پہ وہ لیا ہے اس کا کمپنسیشن بھی ہم قانونی طور پر کوشش کریں گے یا مطالعہ بلڈر اس کا ادا کرے یا پھر گورمنٹ کوئی طریقہ دیکھے گی غیر قانونی اور کمزور امارتوں کے خلاف کاروائیاں کی جائیں گی کمیشنر کراچی کا دو ٹوک اعلان کہا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف گرانڈ آپریشن کرنے جا رہے ہیں کمزور امارتوں کو فوری طور پر خالی کرایا جائے گا غریب متاثرین کو جگہ کے بدلے انداد دی جائے گی بھارت حد درمی سے باز نہ آیا لائن اف کنٹرول کے تطاپانی اور اکچکری سیکٹر پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے گیارہ سالہ بچی شہید مومر قاتون سمی چار افراز زخمی پاک فوج کی بھرپور جوابی کاروائی بھارتی مورچوں کو نشانہ بنایا دشمن کی گنے خاموش کرا دی بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی لائن اف کنٹرول پر شہری آبادی کو نشانہ بنانے پر پاکستان کا شدید احتجاج دیرہ مراد جمالی میں تین بچے فیڈر گینال میں ڈھوپ گئے دو بچوں کی لاشیں نکال دی گئیں تیسرے کی تلاش جاری تینوں بچے مدرسے میں قرآن پڑھنے جا رہے تھے وضوح کے دوران پاؤں پسلنے سے نہر میں جان کریں ممتاز عالم دین علامہ زمیر اختر نقوی کراچی میں حرکت قلب بند ہونے جانے سے انتقال کر گئے انتقال کی خبر سنتے ہی عوام کی بڑی تعداد انچولی سوسائٹی پہنچ گئی رفقہ اور عزیز وقارب کے آمد کا سلسلہ جاری نماز جنازہ مغربین کے بعد ادا کی جائے گی میں نے یہ بتایا ہے کہ کرونا کا وائرس کیا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اس کی تفصیلات لکھی ہیں اور یہ تک میں نے اس میں لکھ دیا ہے کہ آپ نے فرما دیا تھا کہ ایسا ہوگا انسان اپنے ہاتھ سے اس زہر کو انسانوں میں تقسیم کرے گا علامہ زمین اختر نقوی نے جی ٹی وی کو بھی اپنا قیمتی وقت دیا انہوں نے کرونا کے دوران پرگرام دستک میں کرونا کا علاج بتانے کی بھی پیشکش کی مرہوم کا دیگر علوم کے علاوہ طب میں خاصا مطالعہ تھا کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے جو دو ازار اٹھارہ کے جنرل الیکشن ہوئے تھے اس میں ون ٹائم ویور یعنی ایک بار صرف آئین میں جازت دی تھی کہ دو ازار اٹھارہ کے الیکشن کے لیے وہ دو ازار سترہ والا جو مردم شماری تھی اس کو اپنایا جائے تو جب تک وہ سی سی نوٹفائی نہیں کرتی نیکس ٹیپ ہوگا نہیں جب ڈی لیمیٹیشن ہو جائے گی اس کے بعد جو قانون کہتا ہے بلدیاتی انتقابات حلقہ بندیوں کے ایک سو بیس روز کے اندر ہوں گے وزیر علیہ السین کہتے ہیں حلقہ بندیاں مردم شمالی کے بعد ہوں گی مردم شمالی کی منظوری سی سی آئی دے گی موٹر بے واقعے میں بے حسی کا ثبوت دیا گیا جو افسوسناک ہے وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ عثمان بزدار نے بغیر پروٹوکول گاڑی چلا کر صفائی کی صورتحال کا جائزہ دیا صفائی کی انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت گلبرگ اور دیگر علاقوں میں خراب سٹریٹ لائٹس پر برہب متعلقہ عملے کے خلاف کاروائی کا حکم پشاور پولیس کا چھاپا بھاری تعداد میں اسلحہ و بارو سمگل کرنے کی کوشش ناکام دو اسلحہ سمگل گرفتار تعلق درائے آدم قیل سے ہے اوکارا کے علاقے دیبالپور میں پولیس کا چھاپا جالی پیر بن کر لوٹنے والے گروہ کے آٹھ کارندے گرفتار ملزمان کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے پشاور میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ چینی سرخ مرچ ادرک و لسن قوت خرید سے باہر ہو گئے سرخ مرچ کی قیمت چار سو روپے کلو سے بھر کر بارہ سو روپے ہو گئی کوئی نوٹس لینے والا نہیں پشاور میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ نہ رکھ سکا اعلانیا کے ساتھ بعض علاقوں میں غیر اعلانیا لوٹ شیڈنگ بھی جاری کئی کئی گھنٹے بجلی بند ہونے سے شہری پریشان لوگوں کا کاروبار بھی ٹھپ ہونے لگا لاہور میں غریب عوام کیلئے لگنے والا شادمان اتوار بازار انتظامیہ نے بند کرا دیا ٹاؤن انتظامیہ سبزی فروشوں کا سامان اٹھا کر لے گئی سبزی فروشوں کا احتجاج اتوار بازار بحال کرنے کا مطالبہ 26 دن سے بلوچستان ہائی کورٹ کے باہر تادہ میں مرگ بھوک ہرتال پر بیٹھا مومر وکیل ہارٹ اٹیک کے بعد سی ای ایچ اسپتال کے آئی سی ایو منتقل ستر سالہ ایڈوکیٹ محمد یاکوب اپی زمین قبضہ مافیا سے بانگزار کرانے کے لیے بھوک ہرتال پر تھے ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا سے مزید چھ اموات پانسو چھ بیس نئے مریض ریپورٹ مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ ایک ہزار چار سو اکیاسی ہو گئی دو لاکھ نواسی ہزار چار سو نتیس مریض سہتیاب دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا ملک وابا نے نو لاکھ تئیس ہزار دو سو اٹھاون افراد کو نگر لیا دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سے زیادہ افراد متاثر امریکہ میں انتالیس ہزار کیسز ریپورٹ فرانس میں مزید دس ہزار افراد میں کرونا کی تشخیص ایران میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد تئیس ہزار انتس ہو گئی بھارت میں کرونا کا اہر جاری مزید ساڑھے چورانمے ہزار افراد عالمگیر وبا کا شکار ایک ہزار اکسو آٹھ اموات موڈی کی کرونا سے مطالق ناقص پالیسیوں سے عوام سخت پریشان کرونا کے باعث لاکھ ڈاؤن مزید برداشت نہیں پیرس میں حکومتی پالیسیز کے خلاف احتجاج شدید نارے بازی مشتہل مظاہرین کا جلاو گھیراو توڑ پھوڑ اور سیکیورٹی فورسز سے جھڑپ علاقہ میدان جنگ بن گیا تین سو مظاہرین زیرہ راست لوگ ڈاؤن کے بعد سیہاتی سرگرمیوں کا آغاز خیب پکتونکوا کے پرفضہ مقام چترال کی وادی بروگل میں پہلا فیسٹیول شروع مختلف کھیل شامل کیے گئے ہیں طویل فاصلوں کی دور میں برطانیہ کے مسلم اسٹار محمد فرہ کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ستائیس سالہ فرہ نے نادرد ائرلینڈ میں اینٹرم کوسٹ ہاف میریتن جیت کر اپنے احزازات میں ایک اور اضافہ کر لیا لائن آف ایکچول کنٹرول پر چین اور بھارت کے درمیان جنگ کے بادل گہرے ہو گئے چینی میڈیا کا کہنا ہے کہ چین کی پیپلز لیبریشن آرمی نے بھارت کو موت توڑ جواب دینے کے لیے بھرپور تیارے کر رکھی ہیں اور موسم سرما آتے ہی ایل ای سی کا محاذ گرم ہو جائے گا دوہا میں بینول اغوان مذاکرات کے پہلے مرحلے میں بات چیت جاری سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ اینتونیو گوترس کہتے ہیں مذاکرات اغوانستان میں قیام امن کا بہترین موقع ہیں امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات نے کہا کہ اغوانستان سے غیر ملکی فوج کی انخلاص قبل جامع جنگ بندی ہونی چاہیے اور کراچی والوں ہوشیار باش موسم کا حال بتانے والوں نے آج شام ہرکی بارش کی پیش گوئی کر دی